رشک اموات کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو آپ کو لاہور کے عبدالغفور نامی ایک شخص کی موت کا قصہ سناتے ہیں جس کے راوی معروف صحافی جعوید چہدری ہیں جعوید چہدری اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم سب کو عبدالغفور جیسی موت کی خواہش رکھنی چاہیے اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ عبدالغفور کون تھا دوستو عبدالغفور لاہور کی ایک مل میں ملازم تھا وہ بلا کا کام چور سست اور دھوکے باز شخص تھا وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا مل مالکان نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ رک جاتے تھے عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے وہ دبا کر سگرٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی وہ پوری زندگی لوگوں کا مقروض ہی رہا تھا مل مالکان ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بجوا دے تھے اور اس ملازم کے نام کے تائیون کے لیے قرآندازی کروایا کرتے اس سال بھی قرآندازی کروائی گئی تو عبدالغفور کا نام نکل آیا مل مالکان نے اسے حج کی پیش رشت کی لیکن اس نے انکار کر دیا چنانچہ اس کی جگہ دوسرے ملازم کو بجوا دیا گیا اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا مل مالکان نے دوبارہ قرآندازی کی دوسری بار بھی اس کا نام آ گیا پھر اس کے بعد تیسری قرآندازی کی گئی تو پھر عبدالغفور کا نام آ گیا تجربے کے طور پر مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کا نام ہی نہ ڈالا گیا اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی گئی چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کروانا چاہتا تھا لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ مجھے تو نماز بھی نہیں آتی میں حج کر کے کیا کروں گا آخرے کار مل مالکان نے اس کے ساتھ ایک سودا کیا انہوں نے کہا کہ اگر تم اس برس حج پر چلے جاؤ تو تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دی جائیں گی چنانچہ وہ لالس میں آ گیا اس کے لیے مولوی صاحب کا بندوبست کیا گیا مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا دعائیں اور آیتیں یاد کروائیں اور اسے حج پر روانہ کر دیا گیا وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو معلوم ہوا کہ عبدالغفور تو انتقال کر چکا ہے اب خواتین حضرات یہاں پر اللہ کے فیصلے دیکھئے اسی رات حرم شریف میں نمازوں کی امامت کروانے والے ایک امام کا انتقال بھی ہو گیا اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجرِ اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حجاج نے اس کا جنازہ پڑا اس کی تدفین اور میت کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھا گیا تو اس کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بولایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے چنانچہ اس کی اجازت سے اس کی تدفین مکہ مکرمہ میں کر دی گئی عبدالغفور کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے ایک عجیب بات بتائی اس کا کہنا تھا کہ عبدالغفور میں کوئی خوبی ایسی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کی جگہ خانہ کعبہ منتخب کرتا لیکن اس میں ایک اچھی عادت ضرور تھی ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ تھی یہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی محلے کے تمام آوارہ لوگ اس پر بری نظر ڈالتے تھے اس عورت کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھی مکان تو اس کو اس کا مرہوم خانہ دے گیا تھا مگر گھر کے اخراجات چلانے کے لیے کافی مشکل رہتی تھی وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی اور اس کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے چاہتی تھی لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی عبدالغفور کو معلوم ہوا تو وہ معاشرے کے سامنے اس بیوہ عورت کے لیے ڈال بن گیا اس نے اسے اپنی مو بولی بہن بنا لیا اور اسے ایک گھر بٹھایا اس کی دونوں بیٹیوں کو سکول داخل کروا دیا وہ لوگوں سے کرز لے کر اور مالکان کی فیکٹری سے چیزیں چوری کر کے ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا اور ہفتے دس دن بعد اپنی مو بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا وہ بیوہ عورت وہ سمان اٹھاتی اور ہمیشہ اسے دعا دیتی کہ جا میرے بھائی اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے عبدالغفور کی بیوی کا کہنا ہے کہ پہلے پہل ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی لیکن ہم چپ رہتے تھے مل مالکان نے جب اسے پچھلے سال حج پر بجوانے کی کوشش کی تو اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو اس کی بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی وہ اس برس بھی نہیں جانا چاہتا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اظہار پسندیدگی کا ثبوت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایٹ کے ذریعے زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ٹیلی کے سبسکرائبر بن جائیے بہت جلد کسی اور انفرمیٹیف سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ٹیلی